کیا چائے پینے سے ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں گھل جاتی ہیں بلکل بکار ہو جاتی ہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن چائے میں کیفین ہے اور یہ چیلیٹنگ ایجنٹس ہیں یعنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی پروڈکٹس ہیں کیفین ریلیٹڈ ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہڈیوں سے کیلشیم کو نکالنے کا کام کرتے ہیں آپ دودھ میں پتی ڈال دیں گے تو وہ الٹا کام کرے گا تو انہا سینس یہ بات ٹھیک ہے کہ چائے پینے سے چائے پینی ہے تو آپ چائے سے پتی نکالیں اور دودھ پینے دودھ کیوں نہیں پیتے آپ لیکن وہ نشہ نہیں ہوتا نا لوگوں کا پاکستانی عوام کا وہ چائے کا نشہ ہوتا ہے انکہ نہیں کھلی صبح یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ہاں میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک بات کسی سے سنی تھی کہ انسان اپنی قبر دانتوں سے کھوتا ہے تو یہ جو چسکہ ہے دانتوں کا چسکہ ہے زبان کا چسکہ ہے یہ ہمیں قبر کے پاس لے کے جا رہا ہے یقین مانے اس ادھر کے بعد وہ جو چسکہ ہوتا ہے چاہے میٹھے کا ہو چائے کا ہو اس جگہ کے بعد یقین مانے یہاں کا ٹیسٹ ہے وہ اس کے بعد نیچے جاتا ہے تو برابہ تباہی ہے تباہی ہے وہ آپ کا کام خراب کرے گا تو اس چسکے کا خیال کے لیے بڑا جگرہ چاہیے جی ہمارے پر پیشنٹ آتے ہیں اور میں جب انہیں کہتا ہوں کہ جی آپ دودھ پیئیں مطرمہ دودھ پیئیں تو دودھ گھردہ کہنی ہمارے یہاں پہ ہے کہ ایک کنسپٹ ہے کہ گھر میں گائے بھینس ہوگی تو وہ دے گی دودھ تو ہم پیئیں گے باہر سے کیوں خریدیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ کیا یہ دوا گھردی ہے جو دوائی آپ لیتے ہیں کیلشیم کی ٹیبلٹس لیتے ہیں وہ بھی تو گھر سے نہیں آتا اچھا ڈبے والا دودھ گولیاں کیلشیم کی یا وہ جو گائے بھینسوں مجوں کا جو دودھ جڑ آتا ہے اس میں سے اپشنز اویلیبل ہو تو کون سا لینا چاہیے دیکھیں اگر اپشن اویلیبل ہے تو نیچرل سے بہتر تو کچھ نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس مج نہیں گھر میں مج نہیں ہے تو پھر ڈبے والا دودھ پی لیں گولی سے بہتر ہے گولی سے بہتر ہے دبائی تو دبائی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر سپوس کسی کے پاس گھر میں فسلٹی ایک اچھا کوئی گوالا نہیں آسکتا وہ لو فیٹ ملک اچھا لو فیٹ ملک کے اوپر میں آپ سے ضرور پوچھوں گی لو فیٹ ملک جس میں اکثر عشتیاروں میں ہوتا ہے ہائی کیلشیوم ہے لو فیٹ ہے وہ خواتین جو اپنا وزن مینٹین کرنا جاتی ہے اور جو ہائی کیلشیوم جس کے اندر وہ دودھ جس کے اندر ہائی فیٹ ہوتا ہے اس کو ایوائیڈ کرنا جاتی ہے وہ جو دودھ لو فیٹ ہوتا ہے اور ہائی کیلشیوم ہوتا ہے وہ اچھا ہے اور وہ لینا چاہیے وہ بہت بہترین ہے اور پھر یہ بھی ساتھ خیال رکھیں کہ اس میں پہ اوپر سے دو چمچینی نہیں ملا دینی وہ تو اگر کوئی خاتون اپنا وزن کنٹرول رکھنا چاہ رہی ہے وزن کم بھی کرنا چاہ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اندر اس کے جسم کے اندر کمزوریاں نہ ہیں تو یعنی کہ وہ ڈبوے کا دودھ اگر وہ لے تو وہ لو فیٹ کے جو آتے ہیں ان کو لے سکتی ہے گھر میں جو دودھ ہوتا ہے اس کو ہم لو فیٹ خود سے کیسے کر سکتے ہیں جو گھر میں دودھ آتے ہیں اس کے اوپر سے بالائی ہٹا دیں وہ لو فیٹ ہو جائے گا اور اس میں چینی نہ ملائے تو مہربانی ہوگی چینی کی عادت تو شروع سے ہی بچوں میں بھی ریفلیکس نہیں ہونا چاہیے بچوں میں گھول کے چینی دینا ہر چیز میں اس کو ختم کرنا چاہیے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی دیر ہوتی ہے چاہے خود لیں چاہے میں بھی چینی نہ لیں میں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے میں تو چینی کو لگزری سمجھتا ہوں it's a luxury item ہم نے اس کو بنیادی انسانی ضروریات میں شامل کر دیا ہے بلکل ہوگا ایک حد تک لیکن میں اس کو لگزری item دوں جتنی ڈیلی ریکومنڈڈ ڈوز ہے اتنی لیں اس کے بعد جو ایکسٹر ٹک ٹک کر کے ڈالتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے بالکل نہیں کرنی چاہیے